بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی انزل علی عبده الكتابہ ولم یجعل لہو عوجا قیمًا لینزر بعثا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین اللذین یعملون الصالحات انہ لہم عجرا حسنا ما کسین فیہ ابدا سورة القاف قرآن مجید کی انتہائی عظیم سورت ہے یہ مکی صورتوں میں سے ہے قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے دو طرح کی صورتیں ہیں مکی صورتیں وہ ہیں جو حجرت مدینہ سے پہلے کسی بھی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں اور جو صورتیں حجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں انہیں ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں مکہ کے حالات چونکہ ایسے تھے کہ وہاں اسلام کی ابتدائی دعوت تھی اور ابتداء دعوت کی اقائد کی اصلاح کے ساتھ ہے تو وہاں پر مکی صورتوں کے اندر عام طور پر ہمیں اقائد کی اصلاح کے موضوعات ملے گی اللہ کے متعلق اقیدہ کیسا ہونا چاہیے اللہ کے رسولوں کے متعلق اقیدہ کیسا ہونا چاہیے کتابوں کے متعلق اور بالخصوص قرآن مجید کے متعلق اقیدہ کیا ہونا چاہیے آخرت کے اقائد کس طرح کی ہونے چاہیے یہ ساری تفصیلات اقائد سے متعلق ہمیں مکی صورتوں میں کی ہے اسی طرح مکی صورتوں میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو بہت مشکلات کا سامنا تھا آپ کی دعوت کا انکار کیا جا رہا تھا آپ کو بہت زیادہ تقلیفوں میں مقتلا کیا جا رہا تھا تو مکی صورتوں کے اندر ہمیں پیغمبروں کے اور پرانے زمانے کے نیک لوگوں کے واقعات کسرت سے ملتے ہیں ان واقعات کے ذریعے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نزول کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ مقصد ہے ان صورتوں میں انبیاء کے واقعات کی نازل کرنے کا اور دوسرا آپ کو ان واقعات کے ذریعے صحیح صحیح انسانی تاریخ کا بھی علم دے دیں تاکہ جو غلط فہمی انبیاء کی ذاتوں سے متعلق اور ان کی کرداروں سے متعلق موجود ہیں ان کی بھی اصلاح معاشرے کے اندر ہو جائے تو یہ چونکہ مکی صورت ہے اس لئے اس میں دونوں طرح کی چیزیں ہیں عقائد کا بہت بڑا وسیع تذکرہ ان کے اندر موجود ہیں اور پھر کچھ واقعات ہیں جن کے ذریعے اس امت کی اصلاح کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو حوصلہ اور تسلی دینا مقصود تھا تو ہم شروع کرتے ہیں صورت القحف سے اس کا نام قحف اس لئے کہ اس میں اصحاب قحف کا واقعہ بیان ہوئے غار میں پناہ لینے والے چند نوجوان جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان کو اختیار کیا اور اس ایمان کو اختیار کرنے کے وجہ سے ان کے اوپر مشکلات آئیں ان کو مسائب برداشت کرنے پڑے اور پھر انہوں نے سبر کیا استقامت اختیار کی اور ظالم حکمرانوں کے ظلم سے بچنے کے لئے ہجرت کی اور ایک غار کے اندر پناہ لیں تو قحف کنیادی طور پر کھلے موں کی وسیع غار کو کہتے ہیں جو پہاڑوں کے اندر موجود ہوتی ہے ویسے عربی میں غار کا لفظ کی استعمال ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر ہی موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اس کے دوران آپ کے ساتھ آپ کے انتہائی قریبی صحابی اور ساتھی ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے ان دونوں کے سفر کا تذکرہ کرتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِسَّاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اے نبی اس وقت کو یاد کریں جب آپ دونوں یعنی آپ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں تھے اور آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہتے کہ پریشان نہ ہوں اللہ ہمارے ساتھ ہے تو غار کا لفظ بھی عربی زبان کا لفظ ہے لیکن یہ جو غار ہے یہ تنگ غار کو کہتے ہیں اور کحف جو ہے یہ وسیعہ اور کھلی غار کو کہتے ہیں تو اس میں اہل اصحاب کحف کا واقعہ موجود ہے اس لئے اس کا نام بھی اسی واقعے کی نسبت سے رکھا گیا ہم صورت کو شروع کرتے ہیں الحمد للہ اللذی الحمد تمام طرح کی تعریفیں للہ اس اللہ کے لئے اللذی جس نے انزلہ نازل فرمایا على عبدِ الكتابہ اپنے بندے پر کتاب کو وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَوَجَا اور تو نہیں دیکھے گا اس کے اندر اور نہیں رکھی اس کے اندر کسی طرح کی کجی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد اور تعریف کے ساتھ اس صورت کا آغاز ہوئے قرآن مجید کے اندر پانچ صورتیں ایسی ہیں جن کا حمد کے ساتھ آغاز ہوتا ہے جن میں سے ایک صورت فاتحہ ہے صورت انام ہے اور یہ ایک صورت ہے تو صورت فاتحہ میں متعدد وجوہات بیان گئیں کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے خاص ہیں جو رب العالمین ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رب العالمین کی خوبیاں بیان کی یہاں صرف ایک وجہ بیان کی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ اَوَجَا ایسی کتاب جس کے اندر تو کسی طرح کی کجی نہیں پاسکے گا کیونکہ اللہ نے اس کے اندر کوئی کجی رکھی ہی نہیں ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو تعریف کے لائق بیان کیا اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اللہ نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو الحمد ہے کلمہ شکر ہے یہ بہت عظیم کلمہ ہے قرآن حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْ لَا الْمِيزَان الْحَمْدُ لِلَّهِ کا ذکر کرنا اس کا تذکرہ کرنا اس کلمہ کو دھوراتے رہنا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے ساتھ میزانِ عامال بھر جائے گا تو یہ بہت بھاری ذکر بھی ہے بہت عظیم ذکر بھی ہے اور قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے بطور عقیدہ بھی بیان کیا کہ تمام تعریفات کا اصل مالک اللہ تعالیٰ تعریف تو انسانوں میں سے بہت ساروں بھی کرتے ہیں کسی کی خوبی کی تعریف کرتے ہیں کسی کی صورت کی شکل کی تعریف کرتے ہیں کسی کے کردار کی تعریف کرتے ہیں کسی چیز کو دیکھتے ہیں دنیا میں مخلوقات میں سے تو دیکھنے کے بعد ہماری ایک فطری طور پر ہماری زبان سے تعریف کی کلمات اس کے لئے نکلتے ہیں یہ ساری تعریفیں اصل میں تو اسی رب العالمین کی تعریف ہے اسی اللہ کی تعریف ہے جس اللہ نے یہ ساری خوبیاں انسانوں کے اندر مخلوقات کے اندر چیزوں کے اندر رکھی ہیں کوئی انسان اگر اچھی شکل و صورت کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ شکل دی ہے تو اصل حقیقی تعریف اسی اللہ کی بنتی ہے جس نے اسے پیدا کیا اسے تخلیق کیا اور مختلف صورتوں کے اندر تخلیق کیا اصل تعریف تو اس اللہ کی بنتی ہے جس نے کسی کو ایک اچھا کردار دیا اور اس کی توفیق دی تو یہاں یہی بات فرمائی کہ تعریف کے اصل لائک وہی ذات ہے جس نے جس کا نام اللہ ہے الحمدللہ اللہزی انزل علی عبدالکتابہ اور وہ وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اب اللہ کا یہاں پہ لحظ استعمال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ کے صفاتی نام بے شمار ہیں جن میں سے نینانوے ناموں کا تذکرہ ہمارے پاس ایک حدیث کے اندر موجود ہے فرمایا کہ اللہ کی نینانوے نام ہے من احصوہا داخل الجنہ جو ان کا احاطہ کر لیتا ہے ان کو یاد کرتا ہے ان کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بناتا ہے اور پھر ان ناموں کا اللہ کو واسطہ اور وسیلہ دے کر دعائیں کرتا ہے تو انسان جنت میں چلا جاتا ہے اور اللہ کے اسماع کا ہر جگہ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں میں تذکرہ ہے اور ایک حدیث میں بڑا تفصیل سے تذکرہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے ناموں کا واسطہ دے کے اور اس میں بہت تفصیل ہے کہ وہ سارے نام جو آپ نے اللہ تعالیٰ کسی نبی کو سکھا ہے یا جو آپ کے پاس علم غیب کے طور پر محفوظ ہیں ان کا ہم واسطہ دیتے ہیں اور آپ سے دعا کرتے ہیں تو صفاتی نام بہت سارے ہیں لیکن ذاتی نام اللہ ہے تو تعریف اس اللہ کی ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل دی اب اللہ کے بعد اب اللہ کے خاص بندے کا ذکر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہے ہیں اور یہاں کتنی خوبصورت بات کی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں عبد ہیں تو عبد کے اندر بندگی عبودیت اور اللہ کا انتہائی خاص اور مقرب بندہ ہونا یہ سارے معنی شامل ہے ویسے تو بہت دنیا کے اندر بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیکن جس بندے پر اللہ نے کتاب نازل کی اور انسانوں کی ہدایت کا سمان دیا تو اس اللہ کے بندے اور اللہ کے عبد کی کتنی عظمت اور شان ہے وہ اسی سے ظاہر ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر کتاب نازل کر کی اور پھر الکتاب کہا تو یہ بھی قرآن مجید ایک انتہائی خاص کتاب ہے اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری تفصیلات رکھی ہیں عقیدے کی عمل کی اور اس کے اندر اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم من حمید یہ حکمت والے تعریف یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا کتاب ہے اس کے اندر باطل داخل ہی نہیں ہو سکتا اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے تو یہاں جتنی بھی مناسبتیں بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ کی تعریف ہے اللہ کا ذکر کیا اور تعریف کی اس بنیاد پر ہے کہ اس نے ایک انتہائی خاص اور عظیم کتاب نازل کی اور اسے نازل کرنے کے لئے انتہائی خاص اور عظیم اپنے بندے کا انتخاب کیا قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان کیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَازَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ اے نبی یہ اللہ کی طرف سے رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اور اللہ نے روح الامین امانت دار فرشتے کے ذریعے اس کو نازل کیا اور پھر نازل کہاں پہ کیا عَلَىٰ قَلْبِكَ اے نبی آپ کے دل کے اوپر اس کتاب کو نازل کیا تو وہ دل اور وہ انسان جس کے اوپر کتاب نازل ہوئی وہ انتہائی عظیم وہ کتاب جو اللہ نے نازل کی وہ کتاب انتہائی عظیم اور اللہ کی عظمت کا تو ہم جتنا بیان کریں وہ کم ہے آگے فرمایا وَلَمْ يَجْعَلَّهُ اِوَجَا یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی کجی نہیں رکھی گئی تو یہ اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسری روایت کے اندر ہے دس آیات آخر آخری حصے کی حفظ کر لے تو اسیما من فتنتی دجال وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا تو اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے پھر ایک حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی کہ جو ہر جمعہ کو صورت کا پڑھتا ہے ایک جمعہ کو پڑھی اگلے جمعہ تک اس کے ساتھ ایک نور اور روشنی رہتی ہے اور اس نور اور روشنی میں وہ چلتا ہے اس کے اندر اس کی زندگی عزرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہدایت اسے ملتی رہتی ہے تو یہ اس کی فضیلتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے تو ہمیں صورت کا ہر جمعہ پڑھنا بھی چاہیے یہاں پر پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بنیادی چیزیں بیان کی اور قرآن مجید کا ذکر کیا اس کی نازل ہونے کا یہ بالکل سیدھی کتاب ہے تاکہ وہ اس کی جانب سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائیں اپنے بندے پر کتاب نازل کیوں کی تاکہ وہ ڈرائیں اللہ کی طرف سے آنے والے شدید عذاب سے ان لوگوں کو جو اس کتاب کے مطابق اپنے عقیدہ اور عمل نہیں بناتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے ساتھ ایمان نہیں لاتے ان کو ڈرائے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دے ایمان والوں کو الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وہ ایمان والے جو صالح عمال کرتے ہیں اَنَّا لَهُمْ عَجْرًا حَسَنَا یہ خوشخبری کے بے شک ان کے لیے ہے عجر بہت خوبصورت عجر ہے تو یہاں پہ فرمایا کہ یہ کتاب نازل کی پچھلی آیت میں تھا کہ اس کے اندر کجی نہیں رکھی یہاں پہ فرمایا کہ یہ بلکل سیدھی ہے مزید تحقید کے لیے کجی بھی نہیں ہے اور یہ بلکل سیدھی بھی ہے پھر اس کے مقصد بیان کہ تاکہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ اس کتاب کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شدید عذاب سے ان لوگوں کو ڈرائیں ان لوگ کن کو ڈرائیں ان کے تذکر آگے آ رہے ہیں تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داریے بیان کی کہ آپ نظیر ہیں ڈرانے والے ہیں بشیر و نظیر قرآن مجید میں ہوئے کہ اے نبی آپ ہم نے بشیر اور نظیر بنا کے دے جا آپ کو شبری دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں دنیا کی زندگی کی کامیابیوں کی شکل میں آخرت کی کامیابی کی شکل میں وہ نظیر اور آپ ڈرانے والے ہیں ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان نہیں لاتے آپ کی تعلیمات کو نہیں مانتے کہ دنیا میں بھی وہ ناکام ہوں گے اور آخرت بھی ان کی جو ہے وہ ناکامی والی ہے تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو بیان کیا کہ پہلا کام آپ کا تھا ڈرانہ اب دیکھیں جو دوسری وہی قرآن مجید کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورہ مدسر دیا ایوہ المدسر کم فانذر وربک فکبر وسیابک فطحر اس میں بھی یہی حکم رسول اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اے چادر اوڑ کر لیٹنے والے اب آپ پر ایک بہت بھاری ذمہ داری آن پڑی ہے تو آپ کھڑے ہو جائیے کھڑے ہونے کے بعد قیام کیا کریں کم فانذر آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو درائیں ان کو برے انجام سے ڈرائیں اللہ کی نافرمانی کے انجام سے ڈرائیں وربک فکبر اور ان کے سامنے رب کی بڑائی کو بیان کریں تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے ایک کام جو آپ کے ذمہ تھا اور یہ کام ہمارے ذمہ بھی ہے آج بدقسمتی سے دعوت کا معاملہ بڑا کمزور ہے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم اپنے گھروں میں اپنی ذات میں برائی کو دیکھتے ہیں لیکن ہم نہیں روکتے ہمیں اپنے آپ کو بھی روکنا چاہیے ہاتھ طرح کی برائی سے اور لوگوں کو بھی روکنا چاہیے اور اس کے برے انجام سے خبردار کرنا چاہیے اور صرف ڈرانے پہ ہی نہیں رہنا چاہیے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ کے نبی کی صفات میں سے اور آپ کی ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بشارت دیتے ہیں ایمان والوں کو کون سے ایمان والے جو صرف دعویٰ ایمان کرتے ہیں ہماری طرح نہیں وہ ایمان والے اللہزینَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جو صالِ عامال بھی سر انجام دیتے ہیں اَنَّ لَهُمْ عَجْرٌ حَسَنَا کہ ان کے لیے عجرِ حَسَنَ ہے بہت خوبصورت عجر اللہ نے پیار کیا اللہ کے نبی کی دعوت میں جہاں ڈرانا تھا وہاں بشارت بھی تھی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر ہم دیکھیں تو آپ اس کی تعلیم دیتے تھے بشیرو ولا تنفیرو لوگوں کو بشارتیں دو قریب کرو ان کو متنفر نہ کرو اسلام سے دعوت دیتے ہوئے بشارت بھی دینی چاہیے ڈرانا بھی چاہیے اور اس طرح کی دعوت دینی چاہیے کہ لوگ متنفر نہ ہو جائیں اسلام سے اور یہ دعوت کا کام ہم سب کسی مداری ہے تو یہاں اللہ تعالی نے کہا کہ ایمان والے جو نیک عمال کرتے ہیں ان کے لئے عجرِ حسن ہے تو یہ جو صالح عمال ہیں یہ کون سے عمال ہوتے ہیں کسی بھی عمل کے صالح ہونے کے لئے اس کے اندر کچھ بنیادی شرائط کہونا ضروری ہے سب سے پہلی شات یہ ہے کہ جو بندہ عمل کر رہے ہیں اس کا عقیدہ ٹھیک ہو اس کا ایمان ٹھیک ہو اگر ایمان کے بغیر عمل کیے جائے گا تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے بے شک وہ عمل جو ہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ سے پوچھا گیا ایک شخص تھا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ عرب کا بہت بڑا سخی ہے تو اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی اس کا کیا انجام ہوگا وہ اتنی نیکی کے کام کرتا تھا اتنی زیادہ لوگوں کی خدمات سر انجام دیتا تھا رفاہِ آمہ کے پروجیکٹس کے اندر اس کا حصہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا انجام ہوئی ہوگا اس نے تو کبھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے مجھے بخش دے جب اللہ سے نہیں کہا ایمان ہی نہیں لایا تو اسے ان نیک عمال کا آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا تو عمل کی قبولیت کے لئے پہلی شرط ہے کہ ایمان ہو ایمان ہوگا تو پھر اس کا عمل قبول ہوگا اگر جس کا ایمان نہیں ہے اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے ہاں دنیا میں اس کا بدلہ اسے مل جاتا ہے کوئی شہرت کی شکل میں اچھے نام کی شکل میں یا دنیاوی اعتبار سے اسے کوئی نعمتیں مل جاتی ہیں اس کے بدلے میں لیکن آخرت میں اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے دوسری شرط یہ ہے کہ عمل جو کیا جائے وہ خالصتاً اللہ کیلئے کیا جائے حسن نیت اس کے اندر شامل ہو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اس کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا اور سب سے پہلے جن کا حساب کیا جائے گا اس میں تین نیک لوگ ہوں گے ایک شہید ہوگا ایک قرآن مجید کو پڑھنے والا ہوگا ایک سخی ہوگا ان تینوں سے پوچھا جائے گا کہ کس طرح کے عامال کر کے لائے وہ اپنے اپنے عامال گنوائیں گے شہید کہے گا کہ میری تو جان ہی اللہ تیرے رستے میں چلی گئے جو سخی تھا وہ کہے گا کہ جہاں خرچ کرنے کا موقع تھا میں کرتا رہا قرآن مجید پڑھنے والا کاری کہے گا کہ میں تو قرآن کی تعلیم اور قرآن کے ساتھ من سے لکھ رہا تینوں کو کہا جائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو تم نے یہ اس لیے کیا کہ لوگ تمہارا چرچہ کریں لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک نامی کے لیے شہرت کے لیے کیا اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا عمرہ کی حدیث میں کہ ان کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور ان کو پکڑ کے چہرے کے بلغسیر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ عمل کے صالح ہونے کے لیے نیت کا خالص ہونا بڑا ضروری ہے خالصتاً اللہ کے لیے عمل کیا جائے تو وہ صالح بن جاتا ہے اور تیسری اشارت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے اگر عمل صحیح عقیدہ کا حامل انسان کرے خالص اللہ کے لیے کرے لیکن وہ عمل بزاتے خود ہی صحیح نہ ہو ثابت نہ ہو سنت سے اس کا ثبوت نہ ملتا ہو وہ عمل صالح نہیں بن سکتا اس کی بہت واضح دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا جس بندے نے ایسا عمل کیا جس کے متعلق ہمارا حکم نہیں ہے ہماری حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے وہ رد کر دیا جائے گا تو بہت ساری آج ایسی مثالیں ہیں کہ ہم چیزوں کو نیکی سمجھ کرتے ہیں عمال صالحہ کر کے سمجھ کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صیرت اور حدیث سے اور صحابہ اکرام کے پاکیزہ دور سے ہمیں وہ عمل نہیں ملتا بلکہ اس کے بعد اس کو افتیار کیا گیا ہوتا ہے تو ایسے عمال جن کی بنیاد وہاں پر نہ ہو وہ عمال بھی صالح نہیں ہوتے ہیں تو فرمایا بشارت ان ایمان والوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں جو پریکٹیکلی اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالتے ہیں اور عمل صالح کرنے کے لیے ان تین شرائط کے اوپر عمل کرتے ہیں ان کے لیے عجر عظیم اللہ تعالی نے کیار کر دیا ہے اور جن کو ڈرائے جا رہے ہیں ان کو کس بات سے ڈرائے جا رہے ہیں ماہ کسی دردناک عذاب سے کس طرح کا عذاب ماہ کسی نفیح عبادہ جس عذاب میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں جن کو خاص طور پر اس صورت میں ڈرائے جا رہے ہیں اس سے پیچھے بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا صورت کا نام ہی بنی اسرائیل ہے اس سے پیچھے والی صورت ہے اس میں بنی اسرائیل کے دونوں طبقات کا عیسائیوں کا اور یہودیوں کا ذکر ہے تو یہاں اللہ نے فرمایا وَيُنزِرَ اللَّذِينَ اور ان لوگوں کو ڈرائے قَالُ جو کہتے ہیں جنہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے اس نبی کا خاص کام یہ ہے کہ ان اہلِ کتاب لوگوں کو ڈرائے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں یہ دعویٰ عیسائی بھی کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں المسیح بن اللہ قرآن مجید کے اندر ہے ان کا دعویٰ تھا اور یہودی بھی یہی بات کرتے تھے مزائر بن اللہ مزائر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ نے کہا کہ جو یہ اتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے ان کو ڈرائیں انجام سے اس حضاب سے ماں کی سینہ پی عبادہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ما لہم بہی من علم نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے ولا لعابائہم اور نہ ان کے باپ دادا کو کوئی علم تھا قبرت قلمتا بہت بھاری اور بڑی بات ہے جو وہ کرتے ہیں تخرج من افواہہم جو ان کے موہوں سے نکلتی ہے ان یقولون الا قذبا وہ سراسر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے اللہ نے کہا کہ یہ جو بات وہ کرتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں عیسی علیہ السلام مزہر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں جو مشرقین مکہ تھے وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ نے کہا کہ یہ بہت ایسی بات ہے جس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے نہ ان کے پاس کوئی علم ہے دلیل ہے اباواج اجداد کے پاس کوئی اس کی دلیل تھی اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنی بھاری بات کر رہے ہیں جو ان کے موہوں سے نکلتی ہے اور ساتھ یہ فرمایا کہ وہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں یہ جو کلمہ ہے نا کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ کے اولاد ہے یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی ناپسندیدہ کلمہ ہے اللہ کی تو صفت ہے دوسری جگہ پہ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہنے لگے کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے لقد جئتم شیئن ادہ بلا شبا تم ایک بہت بھاری بات کو لے آئے ہو تقاد السماواتو یتفترنا من ہو ان قریب ایسا نہ ہو جائے کہ آسمانی پھٹ پنے اس بات کے وزن سے جو تم کلمہ نکالتے ہو وَتَنْشَقُّ الْعَرْزُ اور زمین بھی پھٹ جائے شک ہو جائے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّ اور پہاڑ ٹھائے پنے ریزہ ریزہ ہو کر یہ اتنی بھاری بات ہے کہ نہ زمین اس کا وزن برداشت کرتی ہے اور نہ آسمان اس بات کو برداشت کرتا ہے اور نہ پہاڑ اس بات کو برداشت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد بنائی جائے اَنْ دَعُوا لِلْرَحْمَانِ وَالَدَا کہ تم اللہ کے لئے اولاد بناؤ وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَانِ يَتَّخِذَ وَالَدَا رحمان کے تو لائک ہی نہیں اس کی شان کے یہ بات خلاف ہے کہ اس کے اولاد ہو وہ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ اِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبْدَا دنیا اور آسمان میں جتنی بھی زمین و آسمان میں چیزیں ہیں مخلوقیں ہیں بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس غلام بن کر آئیں گے رحمان کے پاس قیامت والدین غلام بن کر قیامت والدین اللہ کے بندے بن کر وہاں پہ آئیں گے اور ان باتوں کا انکار کر دیں گے جو غلط اقائد آج عیسائیت اور یہودیت نے اتیار کیے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری طرح گھیرا ہوا ہے اور ان کی اچھی طرح گنتی کی ہوئی ہے اور ان میں سے ہر ایک قیامت والدین اکیلا اکیلا میرے پاس پیش ہوگا اس کو تیاری کرنی چاہیے کہ اس دن اس کا کیا حشر ہوگا آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے جب آپ دعوت کا کام کرتے تھے محنت کرتے ہر انسان کے پیچھے جاتے اپنے رشتہ داروں کے پاس مختلف قبائل کے پاس دن اور رات لگا دیتے لوگ آپ کی بات نہ مانتے تو پھر آپ کو تکلیف ہوتی تھی اور آپ کا دل اس تکلیف سے کرتا تھا تو اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاقِعُنْ نَفْسَكَا پس شاید تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں اس بات پر جو یہ آپ پر نازل کی جا رہی ہے اگر وہ اپنی بے وکوفی کی وجہ سے اس کے پر ایمان نہ لائیں تو آپ ان کے پیچھے چل چل کے کہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں یہاں تسلی دی جاری ہے کہ آپ کے ذمہ دو پہنچا دینا ہے لیکن اس میں امت کے لئے بڑی پیاری نصیحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی لوگوں کی ان کی اصلاح ہو جائیں وہ خیر پر آ جائیں وہ دین پر آ جائیں وہ اللہ کی نازل کرتا ہے شریعت کو مطابق زندی عزارنا شروع کر دیں اور اس لئے آپ پڑھتے تھے ان لوگوں کے لئے پریشان ہوتے تھے غم کرتے تھے جو دین کی طرف نہیں آ رہے تھے اور آپ ان کے پیچھے جاتے ہیں ان کی منتیں کرتے ان کو دعوت دیتے ان کے ساتھ بات کرتے تو یہاں پہ اللہ تعالی نے وہی منظر ہمارے سامنے بیانتی ہے آج امت کو ضرورت ہے خرابی انتہا کو پہنچی ہوئی عقیدے پگڑے ہوئے عمال کی طرف توجہ نہیں ہے اور جو اسلام سے دوری ہے وہ سیکلرزم کی شکل میں مختلف انداز میں ہمارے اندر رچ پس گئی ہے اور ہماری نوجوان نسل بالکل خرابی کی انتہا کی طرف جا رہی ہے تو اس وقت ہماری ذمہ داری بلتی ہے کہ ہم وہی غم اپنے اندر پیدا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اور ان لوگوں کے لئے اپنی اس نوجوان نسل کے لئے اپنی امت کے لئے ہم کوشش کریں اور ان کو دعوت دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے اللہ کی نبی نے اپنی حدیث میں بھی بیان کیا فرمایا میری مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ چلائی جب آگ جوبن پر پہنچ گئی تو جو پتنگے تھے اور آگ میں کودنے والے جانور تھے وہ اس کے اندر بھاگ رہے تھے آگ کے اندر جا رہے تھے اور وہ ان کو پیچھے اٹھا رہا تھا تو فرمایا کہ تم بھی اسی طرح جہنم کے اندر جانا چاہتے ہو کہ آج ہماری یہی مثال نہیں ہے قرآن ہمیں روک رہے غلط راستوں سے حدیثیں روک رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت روک رہی ہے جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں ہم قرآن سنتے اور پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی رویہ ہوئی ہے کہ جس طرح وہ پتنگ آگ کی طرف ہی دوڑتے ہیں چاہے ان کو جتنا بچا لیا جائے تو آج ہماری نسل بھی اسی طرف دوڑتی چلی جا رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تمہاری کمرے پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے بجاتا ہوں آگے فرمایا بے شک ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کی زینت کے لیے بنایا اور اس زینت کو کیوں بنایا تاکہ اللہ آزمائے کہ ان انسانوں میں سے کون عمل میں بہتر ہے تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں تو بڑی زینت ہے یہاں دل لگتا ہے اس کی نعمتیں اس کی رونتیں اس کی خوبصورتیاں دیکھ کر انسان اس کی طرح متوجہ ہوتا ہے لیکن اسی کے اندر امتحان ہے اس زینت میں رہتے ہوئے آخرت کو کون یاد رکھتا ہے اور اس دنیا کی زینت میں کھو کر آخرت کو کون بھول جاتا ہے یہی ہمارا امتحان ہے فرمایا اللہ نے یہ زینت رکھی اس لیے دنیا کے اندر تاکہ وہ دیکھے انسانوں میں سے کون اچھی عمال کرتے ہیں سالے عمال کرتے ہیں جلکی اوپر ہم پہلے بات کر چکے ہیں وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُوزَا اور اللہ کہتا ہے کہ یہ کوئی یہ جو زینتیں ہیں دنیا کی یہ حقیقی تو نہیں ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں بلکہ تو ختم ہو جانے والی ہیں وَإِنَّا اور بِلَا شُبَى هَمْ لَجَائِلُونَ ہم کر دیں گے مَا عَلَيْهَا جو کچھ اس کے اوپر ہے سَعِيدًا جُرُوزَا اس کو چٹی ال میدان بنا دیں گے اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے اس کو ہم نے ختم کر دینا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر کر دینا ہے چٹی ال زمین کی طرح کر دینا ہے یہ بلند و بالا مارک تھے جس میں آج ہم دیکھتے ہیں جو ہماری لیونگ ہے اور جو ہم نے سٹینڈرڈ بنائے ہیں اپنی لیونگ کے اور جو خوبصورت امارات کھڑی ہو رہی ہیں جو کچھ دنیا میں بنایا جا رہا ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا اللہ کہتے ہیں کہ تو ادھر ختم ہو جانا ہے اصل تو آخرت کی زندگی ہے ہم اسے ختم کر کے تمہیں وہاں لائیں گے اور اسے چٹی ال میدان بنائیں گے اور اسی چٹی ال میدان کے اوپر تمہارا حشر ہوگا اس کے اندر تمہارا حساب کتاب ہوگا اسی زمین کے اندر تم چلے جاؤگے تو اس کے اندر بہت بڑی دعوت ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں اس کی رونکو میں کھونے کی بجائے اس دنیا سے فائدہ حاصل کریں اس کو بہتر بنائیں زندگی کا جو مقصد ہے اس کو ہر وقت سامنے رکھیں اور جو اس مقصد کے حصول کے ذرائع ہیں ان کو اتنا اختیار کریں جتنا ان کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن نزید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کریں اس کے بعد اصحاب کحاف کا واقع شروع ہو رہا ہے اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اصحاب کحاف کے واقع سے باقیدہ کلاس کا آغاز کریں